اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کھانا کھاتے وقت سلام کا جواب دینا چاہیے یا نہیں جیسا کہ ابھی آپ کھانا کھا رہے ہیں کوئی آپ کو سلام کیا تو اسی وقت آپ جواب دے سکتے ہیں یا پھر بعد میں دیں گے اکثروں بیشتر ہوتا کیا ہے کہ آپ اگر کسی کو سلام کرتے ہیں اگر کھانا کھا رہا ہوتا تو آپ کو یہی کہے گا کہ ابھی ہم کھانا کھا رہے ہیں اور بعض مرتبہ فون وغیرہ میں بھی یہی ماملہ بتایا جیسے ہم نے کسی کو فون کیا تو اکثروں بیشتر لوگوں سے میں نے سنا کہ جیسے ہم نے فون کیا تو فون کرنے کے بعد وہ کہیں گے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں یہ سارا ماملہ ہوتا ہے تو اس ویڈیو کا آپ مکمل دیکھیں اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ جواب دے سکتے ہیں یا نہیں اور جواب اگر نہیں دے سکتے ہیں تو کیوں نہیں دے سکتے ہیں اور اگر آپ جواب دے سکتے ہیں تو کیوں دے سکتے ہیں تو ساری چیزیں میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور پہلی مرتبہ اگر آپ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو برائے کرم آپ اپنی محبت دکھائیں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں اگر آپ کھانا کے علاوہ چناچور کھاتے ہیں یا پھر چوکلیٹ اگرہ کھاتے ہیں یا پھر گٹکا کھاتے ہیں یا کوئی بھی اسی چیز کھا رہے ہوتے ہیں وہ کھانا میں شمار نہیں آتا ہے جیسے چابہ اور روٹی اس میں شمار نہیں آتا ہے اس وقت اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں اس وقت آپ جواب دیتے ہیں کھانا کھاتے وقت سلام کا جواب نہیں دینا اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ موں ہمارا جھوٹا ہوتا ہے اس وقت اس لیے ہم سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں آپ کھا رہے ہیں تو اس وقت بھی تو آپ کا موں جھوٹا ہو گیا تو اس وقت آپ جواب کیوں دے رہے ہیں تو اس کا جو جواب ہے میں آپ کو بتاؤں اس کو آپ غور سے سنیں اور اس ویڈیو کو جتنا ہوں سکے آپ لوگوں میں ضرور شیئر کر دیں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر موں میں لکمہ ہے جیسا کہ آپ نے کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد ابھی آپ کا لکمہ جو چاول کھا رہے ہیں یا پھر روٹی کھا رہے ہیں وہ گزہ آپ کے موں کے اندر ہے اسی وقت اگر آپ کو کسی نے سلام کیا مثلا فون پر ہو یا پھر ایسے ہی ہو آپ کی نظر میں وہ شخص ہے اور اسی وقت آپ کو دیکھتے ہوئے سلام کیا تو اگر موں میں آپ کا لکمہ ہے اور آپ کو سلام کیا تو اس وقت آپ جواب نہیں دیں گے اس وقت جواب نہیں دیں گے اور موں کا لکمہ ختم کرنے کے بعد بھی آپ کو جواب نہیں دینا ہے بلکہ پورا مکمل کھانا کھالیں گے ہاتھ دھویں گے موہ دھویں گے اس کے بعد آپ سلام کا جواب دیں گے ٹھیک ہے اب آگے سنیئے اگر آپ کے موں کے اندر لکمہ نہیں ہے یعنی کہ آپ نے جو موں میں لکمہ لیا وہ لکمہ آپ چبا کر اندر کر لیا ہے کھا لیا ہے آپ کے موں میں کچھ بھی نہیں اس وقت اگر آپ کو کوئی سلام کرتا ہے تو اس وقت آپ سلام کا جواب دیں گے اسی وقت دیں گے فوراں دیں گے چاہے فون پر ہو یا پھر ایسے ہی ہو اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے موں کے اندر دانا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے جیسا مثلا آپ نے کوئی شرنی وغیرہ کھائی کوئی مٹھائی کھائی مٹھائی کھانے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا اس کے علاوہ آپ اگر دروشری پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر کیا ہے کہ آپ موں دھو کر کے یا پھر کولی وغیرہ کر کر پڑھیں لیکن اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کا گناہ آپ کو نہیں ہوگا اور سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے آپ کو جب سلام کریں اسی وقت آپ جواب دے دیں تو آپ کے موں کے اندر لکمہ نہیں ہے اس کی وجہ سے آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر موں کے اندر لکمہ ہے تو اس وقت آپ جواب نہیں دیں گے اور اگر موں کے اندر لکمہ نہیں ہے تو آپ اسی وقت جواب دیں گے کیونکہ سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے اگر آپ دیر کرتے ہیں تاخیر کرتے ہیں اور نہیں دیتے ہیں بھول جاتے ہیں تو آپ گناہگار ہوں گے کیونکہ واجب آپ سے چھوڑ جائے گا اگر آپ جواب نہیں دیتے ہیں تو آپ اسی وقت جواب دیں گے موہ کے اندر اگر لکمہ نہیں ہے تو چاہے فون پر ہو چاہے ایسے ہی ہو میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوئی اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آپ لوگوں میں ضرور شیئر کر دیں کیونکہ اس طرح کے معاملہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہے اور بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ جواب نہیں دینا چاہیے تو اس ویڈیو کو دیکھ کر کہ وہ علمہ حاصل کر سکتے ہیں اور یہ جان سکتے ہیں کہ جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے باقی اگر آپ کے مند میں کوئی اور سوال ہو تو آپ کومنٹ پر ضرور بتائیں